میرے والد کہتے تھے کہ کچھ بنو یا نہ بنو مگر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا دونوں والدین کا محذب کرنے پر بہت زور تھا مثلاً اگر آپ اٹھیں بیٹھیں بھی تو سلیقے سے بات بھی کریں تو سلیقے سے غصہ بھی کریں تو سلیقے سے رویں بھی تو سلیقے سے آواز اوچی نہ ہو اور اس میں ایک پیزیب میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہی سکھائی میری ماں ہمیشہ کہتی ہے کہ شکایت کرنا تمیزدار لوگوں کا شیوہ نہیں ہوتا اس لیے مجھے زندگی سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ زندگی اتنا بڑا عطیہ ہے پروردگار کا اتنی نعمتیں ہیں میرے اردگیرد کہ اگر میں نے ان میں سے کسی کو بھی چھوے بغیر یہاں سے خدا حافظ کہہ دیا تو یہ نیکنیت ہی نہیں ہوگی دو باتیں میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں جانے کہ کیسی ہوتی ہے ایک تو میں آج تک بور نہیں ہوئی میں اپنی شاگردوں سے بھی پوچھتے ہوں کہ ایک دن مجھے بور ہونا سکھاؤ کیونکہ ان کیاں تو بارش ہو جائے تو بور ہو جاتے ہیں دھوپ میں کھل آئے تو بور ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز جو اللہ کا کرم مجھ پر ہے مجھے آج تک حسد نہیں ہوا مجھے دوسروں کی زندگی میں اگر وہ اجازت دیں تو ان کی خوشی میں شریک ہو کے بھی بہت لطفات ہیں اور ان کے دکھ اور غمیں بھی شامل ہو کے یوں اچھا لگتا ہے کہ اس طرح مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک محلت مل جاتی ہے اس لیے اور میں اپنے کام کو بھی بہت زیادہ لطف سے کرتے ہوں میرے دفتر میں کلف نہیں لگا ہوا ہے وہ ایک عارفہ سیدہ کا دفتر ہے لوگ آئیں بیٹھیں بات کریں جو بات ان کا کرنے کو جیچا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا دن انتظامیاں اور درس و تدریس اور اس کی اور اس کی بات ہیں کوئی بھی بات کریں ہم مل کے ہس سکیں تو مل کے ہس لیں ایک دوسرے کی بات پر دکھی ہو سکیں تو دکھی ہو لیں لیکن ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں موجود ہیں موسیقی